مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں ہمارے ہاں تو رات کوئی گیس جا رہی ہے آج کل گیارہ بجے جا رہی ہے اور صبح چھے بجے آ رہی ہے اچھا پورے کراچی میں الحمدللہ یہ ایک چیز رہ گئی تھی ہمارے ہاں حالانکہ گیس تو ہماری اپنی ہے کوئی امپورٹ تھوڑی کرنے ہم تو مزید خدائیاں ہی نہیں ہو رہی حالانکہ پاکستان میں جو گیس کے زخائر ہیں ہم سنتے تھے سکولوں میں یعنی نہیں سنتے تھے تو اس میں یہ تھا کہ دو سو سال کے زخائر تو دریافت ہو چکے ہیں پتہ نہیں کہاں ہے وہ زخائر سارا زور اس پہ ہے کہ بچوں بچے روکو اپنے بچے کم پیدا کرو یہ فصائل ختم ہو جائیں گے جتنا پیسہ بچوں کی گروت ریشو کو روکنے پر ہو رہا ہے اتنا پیسہ کھدا ہی پہ ہو جاتا نا پتہ نہیں پٹرول کے کتنے کونوں اور دریافت ہو جاتے نہیں آری میرا غالبہ سمجھ میں سارا زور اس پہ لگا دیا کہ روکو اکیلہ کھڑا ہوں میں اکیلہ اس پورے نظام کے خلاف جو فیملی پلیننگ ہے نا اس کے خلاف اکیلہ جہاد کر رہا ہوں اور جس طرح آپ لوگوں کی نسل کم ہو رہی ہے نا جس طرح آپ لوگ دو دو بچے ایک ایک بچے کی پولیسی پر آپ لوگ چل رہے ہیں ہو سکتا ہے دو اٹھائی سو تین سو سال کے بعد لوگ بولیں آج دنیا میں جتنی آبادی ہے سب مفتی تارک مصود صاحب کی اولاد ہیں یہ این ممکن ہے جس طرح سے جو ہے نا چل رہی ہے نا گروت ریشو ایک دو ایک دو یہ تو ختم ہو جائیں گے بھائی این ممکن ہے تو اٹھائی سو سال کے بعد بولیں کہ تیسرے آدم جو ہے نا نوہ علیہ السلام کی اولاد ہیں نا پہلے آدم علیہ السلام ممکن ہونے کوئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس سے پہلے کہ نسلیں ختم ہو جائیں اس پیٹ تھوڑی سی کیا کرو میرے بھائی بڑا اولاد اللہ کی نعمت ہے رسط یہ جو اللہ دے رہا ہے نا خربوزے سے خربوزے پیدا کر رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ کتنے انسانوں نے دنیا میں آنا ہے یہ دیکھو انسان ان چیزوں کی نسل کو کنٹرول کر سکتا ہے جو انسان کے تابع ہیں پوری کائنات اس میں تصرف کر سکتا ہے خود اپنے اوپر انسان کو حق نہیں ہے کہ آپ نے کتنے پیدا کرنے اور کتنے روکنے یہ کس کا کام ہے یہ انسان سے اوپر کی ذات کرے گی وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو اس میں اللہ پہ توقع کرنا واجب ہے لازم ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے وقدر فیہا اقواتہا یہاں بھی آپ قرآن کے الفاظ دیکھو قدرہ منجمنٹ کو کہتے ہیں نا قرآن کہتا ہے ہم نے جب زمین بنائی اللہ فرماتے ہیں قدر فیہا اقواتہا قوت عربی میں کہتے ہیں انسانی زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری لوازمات ہیں جو بھی انسان کو ایک اچھی لائف گزارنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو عربی میں قوت کہتے ہیں اس کی جمع اقوات آتی ہے قرآن کہتا ہے ہم نے جب زمین بنائی انسان ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے قدرہ ہم نے منجمنٹ کر لی زمین میں اتنے وسائل پیدا کر دیئے اقوات آہا کہ اس میں انسان جتنے بھی قیامت تک انسان آئیں گے ان کی زندگی گزارنے کی بنیادی ضرورتیں ہم نے ساری کیا کر دی پیدا نہیں کی ہے دیکھو خلاقہ نہیں ہے مقدر کر دی یعنی منجمنٹ منج کر دیا اس کو چیز ملے گی آپ کو ہو سکتا ہے نظر آ رہی ہو یہ منج کے لفظ دیکھیں قرآن کی کیسی بلاغت ہے فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آ رہے اتنے وسائل عبادی اتنی ہے خربوز ہے تو اتنے پیدا نہیں ہو رہے یہ تو کم حالکہ ایسا ہے بھی نہیں مشاہدہ بھی اس کے خلاف ہے مشاہدہ بھی مشاہدہ یہ ہو رہا ہے کہ جتنی سپیڈ انسانوں کی ہے نا وسائل کے بڑھنے کی سپیڈ اس سے کئی گناہ زیادہ ہے لیکن فرض کر لو مشاہدہ نہیں ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے اندازہ لگا لیا ہے پہلے سے تو ہر چیز اس کے حساب سے ٹائم پہ ہوتی رہے گی اب جو پٹرول کے کونے دریافت ہوئے ہیں یہ پانچ سو سال پہلے تھوڑی تھے پانچ سو سال پہلے کوئی سائنزان کہتا کہ یار جب دنیا کی عبادی چھے عرب ہو جائے گی گدے گھوڑوں پہ جب یہ سفر کریں گے تو گھوڑوں پہ وہاں سے جب گندم آئے گی تو یہاں تو لوگ اتنے وقت تک یا تو گھوڑا گھس کے ختم ہو جائے گا یا گدہ گھس کے ختم ہو جائے گا جب امریکہ سے گندم لے کے چلے گا اور چائنہ سے جب لیپ ٹاپ آئیں گے کشتیوں پہ آئیں گے تو یہ تو جب وہ چپو چلائیں گے نا اس کے اس وقت تو یہی ہوتا ہوگا نا تو یہ تو لوگ ہی ختم ہو جائیں گے تو بھئی اللہ کہہ رہے میں نے منیج کر لیا ہے بچے پیدا ہونے دو آبادی بڑھنے دو گیس کے زخائر دریافت خود بخود ہوں گے ٹائم پہ ہوں گے ابھی کرنے کا فائدہ نہیں ہے ابھی گدے گھوڑوں پہ ہی جاؤ تم ابھی ضرورت نہیں ابھی گدے گھوڑوں سے زندگی تمہاری آسانی سے گدر جائے گی جیسے جیسے ٹائم آئے گا پھر ہوای جہاز بھی بنیں گے سمندری جہاز کا حجم بڑا ہوگا پھر ٹیکنالوجی ترقی کرے گی پھر ہواوں میں جو ریڈی آئی لہریں گھوم رہی ہیں ان کو انسان لگام دے گا اور پھر ایسا مضبوط کنیکشن کا انتظام ہو جائے گا کہ آبادی بڑھنے سے انسان کی لائف کا جو سٹینڈرڈ ہے کم تر ہونے کے بجائے پہلے سے کئی گنا زیادہ بہتر ہو جائے گا سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے بالکل اور آسان مثال آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کے بچہ پیدا ہوا وہ بچے کو چھاتی سے لگا کے دودھ پلا رہی ہے اب ایک عورت نے دیکھا کہ یار اس کی تو چھاتی میں دودھ ہے اس کے تو بچہ ہے تو میں تو پیدا نہیں کر سکتی کیونکہ میری چھاتی میں تو دودھ ہے ہی نہیں یہی ہے نا فیملی پلاننگ والے آئیں بولیں بھائی اس کی تو چونکہ چھاتی میں دودھ ہے تو وہ تو بچہ پال سکتی ہے تمہاری تو چھاتی میں دودھ ہی نہیں ہے تم کہاں سے پال ہوگی لہذا جو زمینی حقائق ہیں گراؤن ریالیٹی ہے وہی کہتی ہے کہ تمہیں بچہ پیدا نہیں کرنا چاہیے قدرت کہے گی بھائی پیدا تو کرو نا پیدا پہلے ہوگا چھاتیوں میں دودھ بعد میں آئے گا پہلے سے نہیں میں بتاؤں گا کہ کہاں کیا کچھ پڑا ہوا ہے تو باپ یہ کہتا ہے میری تنخواہ اتنے ہزار روپے ہے اس میں میں دو بچے نہیں پال سکتا تیسرا کیسے پیدا کروں گا اللہ کہے پیدا تو پہلے کرے گا پیسے میں بعد میں دوں گا تجھے نہیں آرہی سمجھ میں تو جس سپیڈ سے چل رہے ہو چلتے رہو ہماری سپیڈ اللہ کا شکر ہے کوشش ہے باقی جان ڈالنے والا اللہ ہے تو تو میں یہ اس کر رہا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ ہم نے بَنِي آدَمْ کو عزت دی تو اللہ میاں نے سب کچھ کس نے کیا ہے میرے بھائی اللہ نے کیا ہے تو اللہ کہتا ہے جب ماں باپ کی نعمت میں نے دی انسانوں کو میں نے بنایا سوچنے کے لئے دماغ جس سے تم سائنسی اجادات کر رہے ہو یہ کھوبری میں نے دی تمہیں یہ آنکھیں میں نے دی جس سے سائنس ترقی کرتی ہے وہ سائنس کیا ہے وہ ہوا سے خمسہ ہے آنکھ سے دیکھتے ہیں کان سے سنتے ہیں زبان سے بولتے ہیں ناکھ سے سنتے ہیں چیزی چیز کو اسی سے سائنس ترقی کی ہے اوہ بھائی وہ نیوٹن جو لیٹا ہوا تھا نا تو اوپر سے سیب آ کے گرا نا اگر خدا نہ خواستہ نیوٹن اندھا بہرہ ہوتا تو گریویڈی دریافت کرتا وہ اتھ کو سیب کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سیب ہے کہ کیا ہے یہ گرا بھی ہے کہ نہیں گرا تو ہوا سے خمسہ جو قدرت نے اس کو دیئے تھے تو سیب جب اس کے اوپر آ کے گرا ہے تو چونکہ وہ نیوٹن تھا اس نے اسکول میں پڑھا وا تھا اگر وہ ہمارے گورنمنٹ کے کسی اسکول میں ہوتا تو وہ کہتا کہ میں اتنا نالائق میں نے نہیں پڑھا پھر بھی قدرت مجھے سیب کھلا رہی ہے تو ہم نتیجہ خص کرتے نا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ترقی کے لیے پڑھنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے بغیر ترقی کے بھی انسان کو سیب ملتے ہیں تو وہ چونکہ پڑھا وا تھا تو اس نے سوچا کہ یہ اوپر سے نیچے کیوں آئے ہیں یہ سائیڈوں پہ کیوں نہیں گیا تو گریوٹی کا اس نے وہ لاؤ دریافت کیا یا بھئی جو بھی چیز میں بھی کسافت ہوتی ہے جو وہ تو سائنزان ہی بتائیں گے آپ کو پوری پوری ورڈنگ تو میں نے پڑھی نہیں ہے تو جتنی پڑھی تھی اتنی یاد ہے تو وہ جتنا اس کا حجم ہوگا اسی حساب سے اس میں کشش زیادہ ہوگی تب ہی کہتے ہیں چاند پہ جا کے آپ کا وزن دس گناہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ چھوٹا ہے نا چاند تو تو اب کیا ہے کہ یہ جو ساری کھوپڑی اس نے استعمال کی ہے یہ کھوپڑی دی کس نے آنکھیں دی کس نے کان کس نے دیئے بولو نا اللہ نے اب لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ کافر کے بارے میں آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ جہنم میں جائے گا اس نے تو اتنی سائنسی چیزیں ایجاد کر لیں پنکھا ایجاد کیا اس نے ائر کنڈیشن ایجاد کیا اس نے گاڑیاں سائنسدانوں نے ایجاد کی ہیں جہاز سائنسدانوں نے ایجاد کیا آپ تبلیغ کیلئے بھی جاتے ہو تو یہودیوں کے ہوای جہاز میں بیٹھ کے جاتے ہو اور صبح شام ان یہودیوں کو آپ برابلہ کہہ رہے ہوتے ہو تو یہ لوجیک کی بات ہے یہ اللوجیکل ہے بظاہر اللوجیکل بات ہے تو ہم اس کو جواب میں کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں سائنسدانوں سے بڑی محبت ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے لئے اتنی ساری چیزوں کو ایجاد کیا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سائنسدانوں کو اس سے محبت کیوں نہیں ہے جس نے ان کو ایجاد کیا نہیں ہاری بات سمجھیں اللہ پوچھے گا کہ کراچی میں یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلبہ نیوٹن سے اللہ پوچھے گا کہ وہ تُس سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب کوئی مولوی کہتا تھا کہ کافر مجھے نہیں پتا نیوٹن جنت میں جاگے جہنم میں کسی کو فتوہ نہیں لگا رہا لیکن ایک جنرلی اصول تو یہی ہے نا جس نے اللہ پر ایمان نہیں ہے اور اللہ کی توہید اور پیغمبروں کی رسالت جس پہ اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا اس کو دعوت پہنچی بھی اسلام کی جس کو نہیں پہنچی اس سے تو سوال نہیں ہوگا لیکن دعوت پہنچی بھی اور اس نے سر اٹھا کہ اس پہ غور نہیں کیا وہ ساری زندگی سے بھی میں اُلجھا رہا کہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے تو یہ نیچے سے اوپر کیوں نہیں جا رہا جس خالق نے اس کو بنایا اس کے بارے میں اگر اس نے غور و فکر نہیں کیا اس کا حق اس نے نہیں پہچانا اگر یہ کام نہیں کیا کیا ہے نہیں کیا نیوٹن جانے نیوٹن کا اللہ جانے مجھے نہیں پتا لیکن اللہ اس سے پوچھے گا کہ اگر تُو نے یہ کام نہیں کیا تو کراچی کے لوگوں کو تجھ سے محبت تھی اس لیے کہ تُو نے ان کے لیے ایسے ایسے قوانین دریافت کیے جس کی وجہ سے سائنس نے اس لیے ترقی کی تو جس نے تجھے پیدا کیا تجھے اس سے محبت کیوں نہیں تھی سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے تُو نے اس کا حق جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے وہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے اس کے حقوق تُو نے پورے کیوں نہیں کیے تو بھائی قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے سب سے امپورٹنٹ جو سوال ہے اور سب سے امپورٹنٹ جو تمہارے لیے جس مسئلے کو حل کرنا ہے وہ کیا ہے کہ تم نے خدا کو راضی کیا یا نہیں کیا سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی آج ہماری ینگ جنریشن کے دماغوں سے خدا کا تصور آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے گل فرینڈ بوائی فرینڈ کا سسٹم کیوں آرہے ہے ہماری سوسائٹی میں غیر مسلموں میں ہے نا یہ گل فرینڈ بوائی فرینڈ ہے کے نہیں ہے بولو نا کیا ہو گیا تو ہاں بول دو یار کیا جا رہا ہے اس میں بتا رہے ہوتے ہیں دوست یار میری گل فرینڈ ہے خدا نے اس کی اجازت دی ہے تو نئی بولنے میں کیا جا رہا ہے سارے بول دو نہیں دی اجازت قرآن میں ہے نا وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانِ چھپی دوستیاں پہلے زمانے میں چونکہ گل فرینڈ کو بہت ہی بےہدھار کا سمجھا جاتا تھا اس لئے چھپ کے دوستی کی جاتی تھی عورتوں سے یہ بغیرتی اس دور میں نہیں تھی اس لئے قرآن نے گل فرینڈ کو کہا چھپی دوستی یہ اس سے بڑی برائی ہے کہ آپ کھلی دوستی شروع کر دوست سے دوست دوست کو بتا رہا ہوتا ہے میری گل فرینڈ بھائی یہ ہندووں کا کلچر ہے یہ انگریزوں کا کلچر ہے یہ قرآن کو ماننے والوں پر یہ لف سوٹ بولو نہیں کرتا یہ کوئی ناپاک پلیت گندہ رشتہ ہے اس کو فخر سے مت بتایا کرو کافر خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ خود بخود خربوزہ ایک نیچرل پروسیز ہے جس کے تحت ہم کھا رہے ہیں گوشت ایک نیچرل پروسیز ہے کہ گھاس گائے کھاتی ہے تو اس سے گوشت بن جاتا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ نیچر خود سے کچھ بھی نہیں ہے اس نیچر کا ایک کریٹر ہے جو کون ہے خالق ہے ہمارے پاس اس کے دلائل ہے جب ہم اس خدا کو مانتے ہیں تو ہم یہ بھی کوشش کرتے کہ اس خدا کا انٹروڈکشن کیا ہے ہمیں وہ اسلام کے علاوہ کہیں بھی وہ تعریف نہیں ملتا اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب انٹروڈکشن کرا دیتا ہے تو ہم اس کو فولو کر لیتے ہے ہی نہیں اسلام کے مقابلے میں کوئی کسی نے بتائے نہیں خدا کا تعریف کیا اور اتنا بہترین انٹروڈکشن اتنا بہترین تعریف کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ اللہ کو تو مان لیا تو اللہ کو اللہ کیوں کہہ رہے ہو gained بھئی اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو وہ بتائے نا میں بھی ہوں بات ہی جب اللہ کر رہا ہے اس نے تورات بھی اللہ نے نازل کی انجیل بھی اللہ نے نازل کی اور قرآن بھی اللہ نے نازل کی موسیٰ قلیم اللہ کو اللہ نے بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا جب سارے کام اور پھر الحم سے لے کے وناس تک وہ اپنا نام اللہ ہی بتا رہا ہے وہ حکامات بھی وہ دے رہا ہے تو ہم اس خدا کو مانیں گے جو بولتا بھی ہے اپنا تعریف بھی کرواتا ہے یہ بھی بتاتا ہے میں کہ ان چیزوں سے خوش ہوتا ہوں یہ بھی بتاتا ہے میں کہ ان چیزوں سے نراز ہوتا ہوں گونگے بہرِ خدا کی ہمیں ضرورت بولو نا نہیں ہے جس کا پتہ ہی نہیں مارکیٹ میں وہ ہے کدھر بہت سے کافر مانتے ہیں خدا کو گوڈ ہے کہتے ہیں یہ مسلمانوں والے اللہ نہیں مانتے ہم تو پھر کون سا مانتے ہو جو بولتا ہی نہیں ہے دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ تم لوگ کو مثال کے بغیر بات سمجھ میں آتی نہیں ہے جب تک پتتمیزی والی مثال نہ ہونا مجھے ایک بات بتاؤ ایک آدمی کی بیوی ہے مسیم آکے کہتا ہے یہ میری بیوی ہے زید صاحب چپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں میرے لئے ایمپورٹنٹ نہیں ہے کون اور وہ بیوی بھی اس کے ساتھ جا رہی ہے گھوم رہی ہے انجوائے کر رہے ہیں راتیں بھی گزار رہے ہیں بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں زید چپ چپ دس سال تک خاموش بیٹھا ہوئے اب کوئی بندہ آکے کہتا ہے کہ یار یہ زید کی بیوی ہے ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ وسیم کی بیوی ہے کیونکہ وسیم ہی کے ساتھ رہتی ہے بچے بھی وہیں پیدا ہو رہے ہیں اور جاتی بھی ہے ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ زید کی ہے ہم کہتے ہیں مدعیسوس گواچست اگر یہ زید کی ہے تو وہ مو سے خود کیوں نہیں پھوٹتا چپ کیوں بیٹھا ہوئے وہ کیا خیال ہے ہم کس کی سمجھیں گے زید کی سمجھیں گے یار وسیم کی سمجھیں گے ہم بولیں گے بھائی تیرے کہنے سے نہیں ہوتا جس کی ہے یا تو وہ پرلے درجے کا معذرت کے ساتھ بغیرت انسان ہے یا وہ ہے ہی نہیں اس کا شوہر کیونکہ وہ اچھا جب چیلنج ہوا نا ایک صاحب نے دعویٰ کیا زید کی بیوی ہے اس چیلنج کے بعد بھی زید چپ چپ بیٹھا ہوئے لوگ آکے کہنے ہیں بول نہ بتا نہ وہ کہنے ہیں چھوڑا یار یہ یہ کوئی بڑا میٹر نہیں ہے مجھے یہ چھوڑی چھوڑی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کے بعد بھی محلے والوں پر یہ سوٹ کرے گا کہ زید کو مان لیں اس کا شوہر بولو نا تو مجھے بتاؤ سلام آئے عیسی علیہ السلام آئے ابراہیم علیہ السلام آئے سب نے جو انٹرڈکشن کروائے وہ کس کا اللہ کا اور سب کے حکامات ایک جیسے کہ اللہ زنا کو پسند نہیں کرتا تورات انجیل قرآن سب کی دعوت ایک جیسی ہے اللہ سود کو پسند نہیں کرتا وَأَخْدِهِمُ الرِّبَا وَقَدْنُهُ عَنْهُ اللہ کہتے ہیں سود ہم نے یہودیوں پہ بھی حرام کیا اللہ خنزیر کے گوشت کھانے کو پسند نہیں کرتا اللہ نے جتنے درندے حرام کر دی اللہ نے شراب کو حرام کر دیا اللہ نے جوہے کو حرام کر دیا اللہ نے ماباپ کی اطاعت کو واجب اور فرض قرار دے دیا وغیرہ 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 اللہ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا عورت کو نہیں دیا عدالت کو بھی بولو نا نہیں دیا دورات میں بھی انجیل میں بھی قرآن میں بھی یہ تو اللہ کا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ میں یہ چاہتا ہے اور اپنا بھی تعرف اللہ نے کروایا اللہ لا الہ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں الحی وہ زندہ ہے القیوم پوری کائنات کو تھامنے والا ہے اس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے ولا نوم نہ کبھی نین آتی ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں یہ کس کا ہے اللہ ہمارا والا جو خدا ہے وہ اپنا انٹرڈکشن کروا رہے پورے قرآن میں احادیث میں وہ تعرف کرواتا چلا جا رہا ہے کرواتا چلا جا رہا ہے بھائی ہندو کا خدا کہاں ہے وہ بولتا کیوں نہیں ہے کہ یہ غلط والا خدا ہے سچی مچی کا میں ہوں عیسائیوں کا کہاں گیا یہودیوں کا یہودیوں اور عیسائیوں کا تو ایک ہی ہے ایتھییس لوگوں کا ملحد لوگوں کا کہاں گیا کافر کا خدا کہاں گیا وہ بولتا کیوں نہیں ہے وہ ایسی کتاب آسمان سے نازل کیوں نہیں کرتا وہ بتاتا کیوں نہیں ہے کہ مسلمان جس خدا کو فالو کر رہے ہیں بھائی وہ غلط ہے سچی مچی کا کون ہے میں ہوں وہ دیکھ رہا ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے اس اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ بیت اللہ کا تواف کر کے آتے ہیں ہر سال کروڑوں عربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں ہر سال کروڑوں جانور یہ اس اللہ کے نام پر بکرائیت کے دن زبا کر دیتے ہیں گویا بڑا نقصان ہو رہا ہے دنیا کا اور یہ نشے سے بچ رہے ہیں برائیوں سے بچ رہے ہیں مسجدوں میں اتنا پیسہ خد اتنی زکاةیں نکل رہی ہیں اتنا کچھ ہو رہا ہے اور جو سچی مچی والا خدا ہے وہ چپ چاپ بیٹھا وائے تماشا کیا کر رہا ہے وہ تماشا دیکھ رہا ہے تو آپ بتاؤ ہم اس کو مانیں گے یا اس اللہ کو مانیں گے جو اپنا تعریف کروا رہا ہے یہ تو وہی ہو گیا نا یہ تو عجیب بغیرتی والی بات نہیں ہو گئی اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے تو وہ بھی تو موزے پھوٹے نہ کہ میں کیا ہوں تو پھوٹی نہیں رہا آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی آسمانی مذاہب کس نے بیجے اللہ نے حفاظت بھی جس مذہب کی ہوئی وہ اسلامی ہے اس کے علاوہ کوئی مذہب دنیا میں محفوظ نہیں ہے تو اللہ کا تھا تو حفاظت کیوں نہیں کی اللہ نے اس کی بھائی پولیس کو بلاو بہت سریس کیس ہے یہ آرہیے بات کے نہیں آرہی ہے تو حفاظت کیوں نہیں کی اللہ نے اس کی صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی ہے تو میرے بھائی ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن اللہ تک پہنچنے کا سائنزان تو ہمیں اللہ تک پہنچائے گا نہیں وہ تو مادلی چیزوں پر بحث کرتا ہے خالق کو تو اس نے اپنی ڈشنری سے اگر نیوٹن نے اللہ کا تصور پیش کیا ہوتا نیوٹن نے تجربات کے لیبارٹری میں بتا دیا ہوتا اللہ یہ چاہتا ہے یہ نہیں چاہتا تو شہدن نیوٹن پر ایمال لے آتے بھائی تو صحیح کہہ رہے تو سائنزان ہے تو پڑا لکھا ہے وہ کہہ رہے بھائی وہ تو نہیں کروارے نا تو ہمارے پاس دعویٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دلیل بھی انہی کے برحق ہونے کی تعلیمات بھی انہی کی محفوظ تو میرے بھائی ہمارے پاس اللہ کو سمجھنے اللہ تک پہنچنے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے